سب سے پہلے قرآن کریم خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنی ہستی کی گواہی پیش فرماتا ہے خدا ہے یا نہیں ہے یہ وہ بنیادی فیصلہ ہے جس کے اوپر ہر مذہب کی بنیاد ہے اور اگر خدا ہے تو کس نے دیکھا اس کی گواہی کس نے دی سب سے پہلے تو جو وجود ہے اس کو بولنا چاہیے اس کو گواہی دینی چاہیے کہ میں ہوں اگر موجود اپنی گواہی نہ دے اور غیر اس کی گواہی دیتے پھریں تو یہ تو مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے اور اس پہلو سے بھی آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی اکثر مذہبی کتب میں خدا ہے اپنی گواہی موجود نہیں ہے اس رنگ میں بعض مذہب مذہبی کتب میں موجود ہے لیکن اکثر میں نہیں ہے کہ ایک ہستی گواہی دے کہ میں ہوں اور پھر اس کے بعد ایک گواہی کا نظام جاری کر دے اور وہ ایسا تفصیلی نظام ہو کہ گواہی کی سلسلے میں کوئی پہلو بھی تشنا نہ رہے سنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے شہد اللہ ہوا انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو و اولو اللہ علم قائم بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم آل امران آیت انیس کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے والملائکتو اور اس گواہی میں اس کے فرشتے شریک ہیں و اولو العلم قائم بالقسط اور اولو العلم بھی اس کے ساتھ شامل ہیں یعنی انسانوں میں سے اور خدا یہ گواہی انصاف پر قائم ہوتے ہوئے دے رہا ہے لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو وہی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے یا غالب علم کا مالک ہے عزیز میں علیم کا مانا بھی شامل ہے اور علم کے زور سے جو غلبہ نصیب ہوتا ہے اس کے اس غلبے والے کو عزیز کہا جاتا ہے تو صاحب علم غلبہ رکھنے والا جو حکیم ہے وہ ہے خدا یہ اس نے گواہی دے اب اللہ کی گواہی کو کس نے سنا اور کیسے ہمیں پتا چلے کہ خدا یہ گواہی دے رہا ہے اس کے مختلف پہلوں ہیں جن پہلوں سے ہم اس مضمون کو پرک سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی شہادت جو قرآن کریم میں موجود ہے کیا اس کے مقابل پر غیر اللہ کی کوئی شہادت کسی کتاب میں ملتی ہے کہ ہم خدا کے سوا کوئی اور مابود ہیں آپ تمام دنیا کی کتابوں کا جائزہ لے لیں جو شرک پر مبنی کتب ہیں ان میں بھی کسی غیر اللہ کی طرف کوئی عبارت آپ کو منصوب نظر نہیں آئے گی کہ اس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں خدا کے سوا ایک اور مابود ہوں اور یہ حیرت انگیز فقدان ہے جو بتا رہا ہے کہ گواہی اکیلی ایک ہی قائم رہی ہے اور کوئی گواہی نہیں رہی پس جو مذہب کی دنیا ہے جو خدا کی ہستی کی قائل ہے اس کے لیے مذہب کی دنیا میں خدا کی اس گواہی کے سوا اور کوئی گواہی ہے ہی نہیں جو اس کی تردید کر رہی ہوں